اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ہالے نورز ورلڈ عید الازار سپیشل سیریز میں میں آپ کے لیے چار ڈیفرنٹ ریسپیز لے کر آئی ہوں جو عید کے پہلے دن تقریباً سبھی گھروں میں بنتی ہیں سب سے پہلے ہم بنائیں گے بھنا ہوا فیپڑا پھر اس کے بعد ہم تیار کریں گے کلیجی اور فیپڑے کا سالن اور اس کے بعد ہم بنائیں گے بہت ہی شاندار سا مغز مسالہ اور سب سے آخر میں ہم تیار کریں گے کھڑا مسالہ گوشت جو کہ ہم دے گی اسٹائل میں تیار کریں گے سب سے پہلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تیل لیا ہے پتیلی میں اور اس میں دو درمیانے سائز کی پیاز باریک باریک کاٹ کر شامل کر دی ہے تیل کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کر رہے ہیں بھنا ہوا پھیپڑا یہ آپ روکھا کھا سکتے ہیں یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی تکہ بوٹی کھانے والے لوگ ہوتے ہیں شوکین ان کو بہت پسند آتا ہے یہ ہمارے سسرال کی فیوریٹ ڈش ہے اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ پہلے پیاز کو ہلکا سا سوتے کیا اور پھر اس میں میں نے ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ شامل کر دیا ہے پیاز ہلکی ہلکی سی سنیری ہونا سٹارٹ ہوئی تو میں نے اس میں ڈیڑھ کلو بکرے کا پھےپڑا شامل کیا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ کلو پھےپڑا ہے یہ اور بکرے کا پھےپڑا ہے آپ چاہیں تو سیم ریسپی بڑے کے پھےپڑے کی بھی بنا کر تیار کر سکتے ہیں جو بیف کا پھےپڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھےپڑے کو اچھے طریقے سے دو کر ہم نے چھوٹی چھوٹی سی بوٹیوں میں کٹ کر لیا تھا ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں جائے گا ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈالا ہے چونکہ اس کے ڈالنے سے جو ہیک ہوتی ہے تھوڑی بہت گوشت کی اپنی وہ ختم ہو جاتی ہے بلکل پسی ہوئی سرک مرچ میں نے اس میں ڈالی ہے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ اور ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک اس میں جائے گا ہزبے زائی کا نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سمپل سی ریسپی ہے اور بہت آسان طریقے سے آپ مزے دار سے بھونے ہوئے پھپڑے تیار کر سکتے ہیں جو سب کو بہت پسند آتے ہیں اسپیشلی جو مرد ہوتے ہیں ان کو اس ٹائپ کی ریسپیز کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے گھر کے جو جنٹس ہوتے ہیں پانچ سے چھے درمیانے سائز کے ٹیماتر میں نے کٹ کٹ کر موٹے موٹے شامل کیا ہے اس میں ایک گلاس پانی آٹ کیا ہے مکس کرنے کے بعد اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اتنی دیر کہ پھپڑے جو ہیں وہ اچھے سے گل جائیں تقریباً تیس منٹ لگیں گے چونکہ یہ بکرے کا پھپڑا ہے اگر بڑے کا پھپڑا ہو تو پچاس سے ساٹھ منٹ اس کو درکار ہوتے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پھپڑا جو ہے اس نے اتنا سارا پانی ریلیس کر دیا ہے میں نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کیا تھا اور کچھ پھپڑے نے بھی پانی ریلیس کیا ہے آنچ میں نے جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھی بھی ہے اس وقت اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری ملچیں باریک باریک چاپ کر کے میں نے تقریباً ایک ٹیبل اسپون کے قریب ہری ملچیں ڈالی ہیں تین چائے کے چمچ میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں ملچوں کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس میں پسی ہوئی اور کٹی ہوئی لال ملچ کا استعمال بھی کیا تھا تو آپ ایڈجسٹ کر لیجے گا اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ جتنی بھی ملچیں آپ کھانا پسند کر سکتے ہیں دوبارہ میں نے اس کو کور کر دیا ہے پانچ منٹ بعد ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بہت حد تک خوشک ہو چکا ہے اب یہ بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور مسالہ جو ہے وہ پھےپڑوں سے بہت اچھے طریقے سے لپٹ چکا ہے بس آج تیز کر کے آپ نے کچھ دیر بھنائی کرنی ہے اور چولا بند کر دینا ہے یہ بھنا ہوا پھےپڑا اتنے زیادہ مزے کا لگتا ہے کہ آپ اگر اسے روٹی سے نہیں کھانا چاہتے تو آپ اس کو روکھا بھی کھا سکتے ہیں کانٹے کی مدد سے یعنی فوق کی مدد سے آپ اس کو روکھا کھائیں یہ بہت مزے کا لگتا ہے ہمارے سسرال میں جو جنڈس ہیں ہماری فیملی کے ان کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند ہے اور سب بہت شاک سے کھاتے ہیں چلیے جی بس اب چلتے ہیں ہم اپنی دوسری ریسپی کی جانب دوبارہ سے ہم نے برطن میں تیل لے لیا ہے تین چتھائی کپ کے قریب اور اس میں چھے سو گرام پیاز میں نے کاٹ کر باریک باریک شامل کر دی ہے آدھا کلو سے زیادہ پیاز ہے یہ ٹھیک ہے پیاز کو اب میں ہلکا ہلکا سا فرائے کر رہی ہوں یہ سوفٹ ہو گئی ہے اور اب میں پیاز کو تھوڑی دیر کور کر کے بھی پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے طریقے سے نرم ہو جائے چار سے پانچ منٹ میں نے اس کو کور کر کے پکا لیا ہے اور یہ بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی سی سو نہری ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو کھانے کے چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک تیز پات سابت گرم مسالہ جس میں ایک دارچینی دو بڑی لائچی سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ کالی مرچیں ایک چائے کا چمچ اور پانچ چھے لونگے شامل کی ہیں کالی مرچیں میں نے اس میں ہلکی سی کچل کر شامل کی ہیں باریک نہیں پیسی ہیں بس اتنا میں نے ان کو کچلا ہے کہ ایک کالی مرچ کے دو چار ٹکڑے ہو گئے ٹھیک ہے بہت اچھی اس میں سے ابھی سے جو ہے وہ گرم مسالے کی اتنی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے کالی مرچوں کی تھوڑا سا ہم نے اس کو گرم مسالے کے ساتھ بھی بھون لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بس اب جو ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں کلیجی اور پھےپڑا یہ دونوں چیزیں ملا کر تقریبا ڈیڑھ کلو کے قریب ہیں آپ چاہیں تو خالی کلیجی کے ساتھ یا خالی پھےپڑوں کے ساتھ بھی یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں یا آپ کلیجی اور پھےپڑا ایکول کونٹیٹی میں بھی لے سکتے ہیں یا آپ دونوں میں سے کسی ایک کو کم اور کسی ایک کو زیادہ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بکرے کے کلیجی اور پھےپڑے کا استعمال کیا ہے آپ سیم ریسپی بڑے کے کلیجی اور پھےپڑے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کلیجی اور پھےپڑے کو اتنا بھونہ ہے کہ اس نے اپنا کالر چینج کر لیا ہے اور یہ وائٹ ہو گیا ہے یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے چمچ پسی ہوئی لال مرچ دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی حلدی ڈیڑھ کھانے کا چمچ پاؤڈر مسالے سب ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مرچوں کی قوانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کی اکوڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس اب ہم اس کو مکس کر اگر آپ چاہیں تو اس ریسپی کو ٹیمارٹر ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں میں یہ ریسپی دہی کے ساتھ تیار کر رہی ہوں تو میں دہی جو ہے وہ باد میں ایڈ کروں گی اگر آپ ٹیمارٹر کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ اس ہی سٹیج پر اس میں ٹیمارٹر کٹ کے شامل کر دی جی گا تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر ٹھیک ہے کور کر دیا ہے اور کور کر کے میں نے اس کو اتنی دیر تک پکایا ہے مکمل طور سے گل گئے اور پانی بھی تقریبا خوشک ہو گیا بس اب اس کی بھنائی کا ٹائم ہے آج ہم نے تیز کر دی ہے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں دہی ایک پاؤ دہی کا میں نے یہاں پر استعمال کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ٹیمارٹر آپ کٹ کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور جتنی بھی کونٹیٹی آپ ڈال نا چاہے نا ہری مرچوں کی اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ آپ ایڈجسٹ کر لیجیے گا دہی اور ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ کور کر دیا ہے اور کور کر کے اس کو پھر میں نے مزید تقریبا پانچ سے دس منٹ تک پکایا ہے ٹوٹل کوکنگ ٹائم یہ ہے کلیجی اور پھپڑا بکرے کا ہے تو پون گھنٹے میں بہ آسانی گل جاتا ہے اور اگر بڑے کا لیا ہے کلیجی اور پھپڑا ہوتا ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے دہی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو جائے اور تیل الہیدہ ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کلیجی اور پھپڑا ریڈی ہو چکا ہے بس اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اور ہرے دھنیے سے گانش کر ہم اس کو سرف کریں گے چلیے اب چلتے ہیں اپنی تیسری ریسپی کی جانب یہاں پر میں نے دو بکرے کے مغز لیے ہیں سب سے پہلے ہمیں مغز کی صفائی کرنی ہوتی ہے یہ جو باریک باریک آپ کو خون کی نصے نظر آرہی ہیں یا تو آپ ان کو برف کے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں خوش دیر کے لیے اور پھر ان نصوں کو الہدہ کر لیں میں جو طریقہ استعمال کرتی ہوں وہ ہے کھولتے ہوئے پانی والا طریقہ وہ طریقہ مجھے سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس طریقے سے جو مغز کی تھوڑی بہت ٹھیک کوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مغز بہت اچھے طریقے سے ساف ہو جاتا ہے پہلے میں اس مغز کو نارمل نل کے پانی سے دھو چکی ہوں دونوں مغز کو اچھے طریقے سے اور اب میں نے پانی چولے کے اوپر اُبلنے رکھ دیا تھا جیسے ہی پانی میں کھول آتا ہے پانی بلکل اگدم اُبلنے لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں مغز بہت آئیستگی کے ساتھ اس اُبلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بس اب مغز کو ہمیں بمشکل ایک سے دو منٹ اس پانی میں پکانا ہے باہر نکال لیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں اتنا کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے اور پھر آپ ہاتھوں کی مدد سے یہ نسے نسے نکل جاتی ہیں اور یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بغیر صاف کیے کبھی بھی آپ مغز کو نہیں پکائیں مغز کو پہلے اچھے طریقے سے صاف کریں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پکائیں چار ریسپیز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو بکرائید کے پہلے دن تقریبا ہر گھر میں بن کر تیار ہوتی ہیں میں نے آپ کو بھنا ہوا پھپڑا بھی الگ سے بنانا سکھا دیا ہے کلیجی اور پھپڑے کا بنہ ہوا سالن بھی بنانا سکھا دیا ہے ابھی میں آپ کو مغز مسالہ بنانا سکھا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم دے گی کھڑا مسالہ گوش تیار کریں ساری ریسپیز لا جواب ریسپیز ہیں ایت کے پہلے دن اس بار یہ ریسپیز ضرور ٹرائی کیجئے اپنے گھر میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری تمام ریسپیز اور تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور ریسپیز بھی ضرور ٹرائی کیجئے پسند آئے تو مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے دونوں مغز بہت اچھے طریقے سے صاف کر لئے ہیں اور بس اب میں ان کو موٹے موٹے سے پیسز میں کٹ کر لوں گی آپ کی مرضی ہے آپ بہت بڑے کے مغز کو بڑے مغز ساف کر کٹ کے پک پک یہ بکرے کا مغز ہے آپ سیم طریقے سے بڑے کے مغز کو ساف کر سکتے ہیں اور سیم ریسپی کے ذریعے بڑے کا مغز بھی تیار کر سکتے ہیں بہت زبردست بنتا ہے ناشتے میں تو یہ بہت لا جواب سب ہم اس کو پک لیتے ہیں پین میں میں لیا تیل تیل آپ کو جتنی ضرورت ہو آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے دو درمیان بلکل بیسک انگریڈینٹ کے ساتھ میں تمام ریسیپی تیار کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک درمیانے سائز کا ٹیماٹر بھی میں اس میں کٹ کے شامل کر دیا ہے پسی ہوئی سرخ مرچ کٹی ہوئی لال مرچ پسا ہوئی دھنیا اور پسی ہوئی حلدی سب انگریڈینٹس جو ہیں میں تقریبا آدھ آدھ چائے کا چمچ اس میں شامل کی ہیں اور مرچوں کی کٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں مسالے کو کچھ دیر کور کر پکائیں گے تاکہ ٹیماٹر اچھے طریقے س سوفٹ ہو جائیں اور جیسے ہی ٹیماٹر نرم ہو تو آپ نے اس میں نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں عمومن نمک کی کونٹیٹی بتاتی ہی نہیں ہوں کہ آپ نے کتنی ڈال لی ہے ٹھیک ہے بس جب یہ مسالہ اچھے طریقے سے بھون جائے پیاس ٹیماٹر جو ہے وہ گل کر نرم ہو جائیں تو سمجھیں کہ آپ کا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کور کر 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 تو آپ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ تیار ہونے پر میں نے دونوں مغز شامل کر دیئے ہیں جو میں موٹے موٹے سے پیسز میں کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اگر آپ چاہیں تو اسی سٹیج پر اس کو چمچ کی مدد سے کچل کر چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں شامل کیا ہے چوتھائی چائے کا چمچ زیرا پاؤوڈر آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاؤوڈر اور میں نے اس میں تھوڑی سی مرچیں شامل کی ہیں یہ ہری مرچ اور لال مرچ ہیں لال مرچ بس میں نے خوبصورتی کے لیے آٹ کی ہیں یہ ہری مرچوں کی ہی لال مرچ ہیں ٹھیک ہے کٹ کر کے بیچ میں سے شامل کی ہیں میں نے یہ سلٹ کر اور تقریباً پانچ سے سات منٹ تک میں نے اس کو جو ہے وہ کور کر کے دھیمی آج پر پکانا ہے سات منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا مغز مسالہ جو ہے وہ زبردست تیار ہو چکا ہے بلکل بھاپ میں گل جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے یہ مغز کھاتے ہیں گرم گرم کر کر پر پر سات تو آپ اپنے گھر میں خود بنائیں اور خود بنا کر گرم گرم پر پر سات انجوائے کریں ہرے دھنیے سے گارنش کریں اور پھر سرف کریں گرم گرم پر پر سات اور روٹی کے سات یہ بہت شاندار لگتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تیسری ریسپی بھی ہماری زبردستی تیار ہو چکی ہے اب چلتے ہماری چوتھی ریسپی کی طرف جو ہے کھڑا مسالہ گوشت ایک کپ تیل میں برطان میں شامل کر دیا ہے دو تیز پات میں شامل کر رہی ہوں اور تمام کھڑا مسالہ ہے ہمارے پاس جس میں دو دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی لائچ کالی مرچ اور پانچ لونگ میں شامل کر دیا ہے بڑے کا گوشت ہے ہڈی والا گوشت ہے آپ پون کلو سمجھ لیں اس کو ٹھیک ہے پون کلو سے یہ تھوڑا سا کم ہے لیکن آپ اس کو پون آنچ کر کے فرائے کر نا ہے چند منٹ تاکہ یہ اپنا کلر چینج کر لے اور جب یہ وائٹ ہو جائے جیسے کہ اب یہ ہو چکا ہے تو تب آپ نے اس میں 3 سے 4 درمیانے سائز کی پیاز یں موٹے چھلوں میں کٹ کر شامل کر دو درمیانے سائز کے ٹیماتر کٹ کے شامل کر لیسن چوپ کر کر ایک کھانے کا چمچ شامل کیا سابط سرخ میرچ 8 سے 10 حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ پسی ہوئی سرخ میرچ ایک چائے کا چمچ اور نمک جائے گا پی ہے یہ بھی اور آپ چاہیں تو گوشت کو بغیر فرائے کیے بھی تمام مسالے ایک ساتھ ڈال کر سب مسالے ڈال کر چڑھا سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو آسان لگے مجھے سب سے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہی لگتا ہے میں پہلے گوشت کو تھوڑا سا فرائے تقریبا ڈیر سے دو گھنٹا لگتا ہے بڑے کے گوشت کو گلنے کے لیے ویسے تو قربانی کا گوشت بہت جلدی سے گل جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا جب گوشت گل جائے تو آپ نے ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا سابود دھنیا اور سفید زیرہ شامل کرنا ہے اور 8 سے 10 ہری مرچیں میں نے اس میں شامل کی ہے مرچوں کی قانٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ مرچیں کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے سابود مرچیں اس میں آٹ کی ہے بس اب ہم اس کو دوبارہ کور کریں گے اور 5 سے 7 منٹ تک اس کو پکائیں گے تاک کہ ہری مرچوں کی خوشبو دھنیے کی اور زیرے کی خوشبو بہت اچھے سے ہو جائے آپ چاہیں تو اس میں باریک باریک ادرک بھی کتر کے شامل کر سکتے ہیں لمبی لمبی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ